تاسٹ ایکٹیویٹی اپنے میں آپ کو سٹوری سناؤں گا آپ کو جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے جو کاموں کی میجر کاموں کی ڈیویین ہے نا وہ نمازوں کے ساتھ یعنی نماز should not be a filler نماز should be your priority اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید ہمیں پانچ نمازیں اسی لئے اس طرح دی ہیں اور ٹائمنگز میں ان کے رکھیں آپ ہمیشہ اس طرح سے پلان کریں فجر سے زہر میں میں نے کیا کرنا ہے زہر سے اثر میں کیا کرنا ہے اثر سے مغرب میں کیا کرنا ہے اور مغرب سے عشاء کے درمیان میری کون سے کام ہوگی اور آپ میں سے جو لوگ تحجر پڑھتے ہیں وہ اس کی نہیں پلاننگ کر سکتے ہیں کب میں نے اٹھنا ہے کب کیا کرنا ہے چلے کچھ میجر ٹاسٹ لکھ لیں ابھی کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ اس ٹائم میں کر لینا چاہیے کوئی ایسا ٹاسٹ ارنٹیفائی کیا ہے جو پہلے نہیں کر رہے تھے یا غلط جگہ پہ کر رہے تھے یا اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کرنا ہے جی بلکل اس کے لئے سوچا چلے جی چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتے ہیں کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے ساتھ ہمارے بہت سے ایموشنل سٹرنگز بھی اٹیجڈ ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے دین میں آخرت کے ساتھ ہے ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی آپ نے جی بڑا ٹائم کو مینج کیا اس کے ساتھ ایموشنز انوالڈ ہیں اس کے ساتھ آخرت انوالڈ ہے اس کے ساتھ اللہ کا تعلق انوالڈ ہے ایک میں نے سٹوری پڑھی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو ایک بہت بڑی کمپنی کا ایک سی ایو تھا اور وہ کئی چھوٹیوں پہ گیا وہ کہیں پہ ایک مچھیرا تھا اس کی بوٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کرنی شروع کرتی اس نے کہا اچھا تم کیا کرتے ہو کتنی مشیہ پکڑتے ہو اس نے کہا بس میں اتنی پکڑ لیتا ہوں کہ میں آسانی سے ایک دو گھنٹے کے لیے یہ کام کرتا ہوں تاکہ کتنی مشیہ پکڑی جائیں تھوڑی سی بیچتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے لیے جاتا ہوں ہم خود بھی کھانا کھا لیتے ہیں and you know it's like ample enough for my family اس نے کہا پاکی ٹائم پہ تم کیا کرتے ہو اور مشیہ پکڑا کرو اس نے نہیں اور مشیہ میں اس لیے نہیں پکڑتا I want to be with my family میں چھوٹی سی جگہ پہ رہتا ہوں چھوٹا سا میرا گھر ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد رہتے ہیں اور میری فیملی کی نیٹ ساری پوری ہو جاتی ہیں اور میں اسی ٹائم کو بہترین طریقے سے گزارتا ہوں میں اپنی کچھ hobbies میں بھی کام کرتا ہوں بچوں کو بھی وقت دیتا ہوں بی بی کو بھی ٹائم دیتا ہوں اس نے کہا دیکھو میری بات سنو میں نے Harvard سے MBA کیا ہوا ہے Business Management اس نے کہا کہ میں نا تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کرو you have so much potential تم اپنا potential waste کر رہے ہو اچھا کیا کروں سیدھ لسن تم ایسے کرو تم اپنی ایک fishery پوری لگاؤ بڑی انڈیسٹری لگاؤ یہاں پہ اتنی مچھلی ہیں تمہیں اتنا experience ہے بڑی ships لو پھر ساری مچھلیاں پکڑو اچھا پھر کیا کروں اس نے کہا پھر تمہارے پاس large scale ہوگا پھر تم اور پیسے ہوں گے تمہاری انڈیسٹری expand کرے گی پھر تم بہت سے لوگ hire کرو گے پھر تم ان کے ساتھ کام کرو گے پھر تم پورا plant لگا دینا جہاں پہ fishes کے ساتھ تم ان سب چیزوں کو دیکھنا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر میں کیا کروں گا اس نے کہا کہ پھر تم دیکھو تم یہ کام کرو گے تو تم multi millionaire and billionaire بن جاؤ گے اس نے کہا really بہت پیسہ آ جائے گا اس نے کہا اتنا تمہارے پاس پیسہ ہوگا کہ تم گن نہیں سکو گے اتنا potential is industry میں جہاں پہ تم کھڑے ہوئے تم کرو اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں گا اس نے کہا پھر تم ایسے کرنا 20-25 سال یہ کام کر کے محنت کر کے retire ہو جانا اس نے کہا پھر تم ایسے کرنا یہاں گھر لے لینا چھوٹا سا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اور پھر تم ان کو time دینا اور پھر تم اپنی hobbies کو پورا کرنا تو کیا story کا ہے اصل کہ آپ اگر شروع سے ہی صحیح چیز پہ focus کریں وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا کام کرتا ہوں تھوڑا دنیا میں involved ہوں اور میں اپنی family کو time دیتا ہوں تو ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ ایک ایسی race کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی priorities relationships کی بھی بھول چکے ہوئے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی بھول چکے ہوئے ہیں وہ کام جو ہم نے گھوم کے آر کے بعد نہیں کرنا ہی ہے why not take it as a starting point اور یہی میرا message آپ سب کو ہے کہ becoming a parent is not end of your dream but the dream has a beautiful extension attached to it never think کہ میں کتنی productive تھی پہلے شادی سے پہلے میں کتنے کام کرتی تھی جو میں نہیں کر رہی آپ اپنے آپ کو بتایا کریں کہ اللہ تعالی نے جو میرے potentials لینا اس کے مطابق مجھے یہ family دی ہے all I have to do is manage my time well جب میرا time management ہوگا تو میں اپنے رب کو بھی رازی کر سکوں گی اور میں انشاءاللہ اپنی آخرت کو بھی کما سکوں گی اور اسی میسیج کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھے جی بالکل صحیح بات ہے کہ if we just see life with sabr and shukar the gratitude and the patience تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے time کو manage کرنا relationships کو manage کرنا یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتے ہیں جی پیچھے سے سوال ہے جی 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 ٹھیک ہے مرکل صحیح ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت important issue کے طرف اشارہ کیا ہے کچھ نہیں ہوتا مرکل صحیح بات ہے مرکل صحیح بات ہے انہوں نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ long term goals تو میرے بہت اچھے set ہیں مجھے انہوں نے مسئلہ نہیں ہے مجھے پتا ہے میں clear ہوں لیکن جو day to day tasks ہیں بچوں کو سکون چھوڑنا پیچھے سے سارے کام مینج کرنے تو پہر کو ان کو پٹ کرنا پھر ان کو کھانا کھلانا پھر ان کو پران کلاس میں لے جانا اس کے بعد ایک کی ٹیشن ایک جگہ دوسری کی ٹیشن دوسری جگہ تیسرے کا کام باقی جو بیٹھا ہوئے اس کو homework کرانا ان کو homework میں بھی help چاہیے پھر میرا یہ بھی target ہے کہ ہم ٹائم پہ رات کا کھانا کھا کے سو بھی جائیں تو یہ سارے کام اتنا exhaust کر دیتے ہیں اتنا pull down کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہتی کہ کرنا کیسے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنے آپ کو energize رکھنا ہے یعنی ایک stage ہمیشہ بچوں کی ایسی آتی ہے جس میں اگر بچوں کو ایکسرا coaching چاہیے وہ college میں ہے جہاں سے آپ اپنے لیے ایک تو energy لیں تاکہ آپ کے در feeling زیادہ ہو کیونکہ آپ کے لیے burnouts ہو رہے ہیں despite the fact کہ آپ نے چیزیں plan کی دوسرا نام آپ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ بچے جن کو homework میں help چاہیے آپ divide کر سکتی ہیں اپنے ہی بڑے بچوں کو کہہ سکتی ہیں مثلا ایک tuition سے آیا ہے اب آپ اس کو کہیں گی کہ مجھے like 15 minutes 20 minutes تھوڑا سا rest چاہیے اب آپ اس کو پڑھائیں آپ responsibility کو share کریں گی you are carrying too much of the load for yourself آپ ان بچوں کو لگائیں گی اس سے کیا ہوگا کہ ان بچوں کو بھی آپ time wasted سے بچائیں گی ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو میرا بچہ college university میں بچارے نے اتنا پڑھنا ہے اور اس کے پاس time نہیں ہے trust me ان کے پاس اتنا time ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے سے مکھی اڑکے جاتی ہے وہ بھی وہ facebook status پہ لکھتے ہیں چاہیے ان کے exams بھی ہو رہے ہوں کچھ بھی ہو رہا ہو تو اگر آپ ان کو engage رکھیں گے آپ کہیں گے now it's your job لیکن میں آپ کے لئے باہر گاڑی میں بیٹھی ہوں آپ پڑھ رہے تھے now you have to help me میں اس کو homework کراؤں گی آپ اس کو homework کرائیں گے آپ اس کو کام کرائیں گے دوسرا کچھ چیزیں بچوں کی پڑھائی کی ایسی ہوں گی جو آپ اس طرح سے manage کر لیں گی پہلے سے مثلا ورکشیٹ تیار کر لی پہلے سے ان کے لئے questionnaire prepare کر لیا morning time میں جب آپ free تھی جب بچے school گئے ہوئے تھے آپ نے اگر کچھ چیزیں اس وقت organize کر لی تو آپ کو پڑھانا آسان ہو جائے گا جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بچہ tuition پڑھا ہے اور میں گاڑی میں بیٹ کر رہی ہوں تو میں ایک بچے کو ساتھ لیا ہوں گی اور جب تک وہ بچہ اندر گئی tuition پڑھا ہے میں گاڑی میں بیٹھ کے اس کو کام کروا دوں گی it's just about managing کہ میرے empty slots کون سے ہیں جس میں میں bad کے صرف exhausted feel کر رہی ہوں میں اپنا time مہا بچا لی جی یہ بھی کر سکتے ہیں آپ walk کر لیں یہ بھی آپ کا productive time ہو جاتا ہے لیکن جو بچوں کو جا کے پھر آپ نے پڑھانا ہے آپ exhausted feel کر رہی ہیں تو اپنی responsibility کو share کروائیں باکیوں کے ساتھ اور بچوں کو age appropriate responsibility بھی دیں کہ اب آپ نے خود کام کرنے سبحانک اللہ وابی حمد اکانشور اللہ الہ انتہ نست اکھر وانتو بلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ